ساتھیوں ہم سب کا بڑا سوا بھاگیا ہے کہ چھتیز گڑھ کو ماننی مکہ منتری بھپیز بھگیل جیسا سچم اور سمویدن سیل مکہ منتری ملا ہے جس کا چار سال کا پورا کارکال آج پورا ہونے جا رہا ہے میں اپنی اور سے پردیس کی سبھی سمست جنتہ کی اور سے اپنے کسانوں کی اور سے ماننی مکہ منتری جی کو بہت بہت بدائی اور سب کا منائے دیتا ہوں آدھرنی ساتھیوں ہم نے چار سال میں محسوس کیا کہ جس ہے تو چھتیز گڑھ راجعہ کا نرمان کیا گیا تھا مدد پردیس کی ویدھان سبھا میں جب بھی چھتیز گڑھ کی بات ہوتی تھی ہمارا سو بھاگ یہ ہے کہ جب اساس کی سنکلپ پیس کیا گیا تھا اس کو پیس کرنے کا بھی سو بھاگ یہ مجھے ملا اور جی ایڈی منشٹر کے روپ میں جب ساس کی ویدھائک بھی پیس کیا گیا تھا تب بھی یہ ویدھائک کو پرستوت کرنے کا صدر میں مجھے سو بھاگ یہ ملا تھا تب ہم نے چھتیز گڑھ نرمان کی کلپنا کی تھی تب ہی اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ہماری پرووج جن کی ہم ویراسہ تھے آدھرنی کھوپچن جی بھگیل ماننی سندرلال جی سرما آدھرنی چندلال جی چندرہ کر واسدیو چندرہ کر جیسے دگت جب چھتیز گڑھ کی کلپنا کیا کرتے تھے تب ہم لوگوں نے کلپنا کیا تھا کہ ہمارا راج یہ ہندوستان کا سب سے سمردھ راج یہ بنے گا ہمارا راج یہ ہندوستان کا سب سے خسال راج یہ بنے گا اور یہاں کے عام جن جیون میں لگاتار خسالی آئے گی اٹھارہ سال کیسے گجر گیا اس کا تو اس کے بارے میں آج ٹپنی کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن آدھرنی مکہ منتری بھوپیز جی نے جب سے پدبھار گرہن کیا سترہ دسمبر کو سپت لینے کے پہلے گھنٹے سے ہی چھتیز گڑھ کے عام جن جیون میں خسالی کیسے آئے اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا نوٹ سٹ چھتیز گڑھ کے کسانوں کے لگ بھگ گیارہ ہزار کروڑ کے کرج معافی کا نیرنے لیا اور سو بھاگی ہے اسی دن سے چھتیز گڑھ کے عام جن جیون میں کسانوں میں خسالی کی سروات ہوئی آدھرنی ساتھیوں اس کے بعد جو لگاتار نیرنے ہوئے حالانکہ ابھی دو ورس کرونا کے کارن لگ بھگ ساری گتوی دھیاں ٹھپ رہیں چھتیز گڑھ میں سب گتوی دھیاں ٹھپ ہونے کے باوجود بھی کسی ایسا چھتر رہا جہاں ماننے مکہ منتری جی نے ہمیشہ اس بات کیوں کرنے کی کوشش کی کہ چھتیز گڑھ کے کسانوں کو آتمنیر بھار بنایا جائے اور جس طریقے سے پہلا نیرنے کرج معافی کا ہوا تتکال پسچات نیرنے چھتیز گڑھ کے کسانوں کو پچیس سو روپیا میں دھان خریدی کرنے کا آپ نے نیرنے لیا ہمارا سو بھاگ یہ ہے کہ ان چار سالوں میں کرونا کے باوجود بھی ویتی آئے میں کمی ہونے کے باوجود بھی کچھ کٹوتیاں ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن چھتیز گڑھ کے عام جنجیون میں وہاں کے کسانوں کو وہاں کے مزدوروں کو یہاں کے جنگل ون میں رہنے والے لوگوں کو ونوپچھ کھریدی کے مادیم سے لگ بھگ چھتیز گڑھ میں ایک دیڑھ لاک کروڑ روپیا کا ہستانترن گریبوں کو مزدوروں کو اور کسانوں کو کیا گیا آپ کی یوجنا ہے سر راجیو گاندی کسان نیائے یوجنا گودھن نیائے یوجنا راجیو گاندی بھومین کھیتیر مزدور نیائے یوجنا ہارٹ بجار کلینک میڈکل موبائی یونیٹ اور لگاتار ونوپچھ کی خریدی سوامی آتما نند اسکول جیسی انیک ایسی یوجنا ہے جو آنے والے انت اور خسال چھتیز گڑھ کے لیے مائل اسٹون ثابت ہونے والے ہیں میں آج اس اوسر پہ سمجھے چھتیز گڑھ واسیوں کو بھی بدھائی دینا چاہتا ہوں اور آپ کے پرتی بھی آبھار بیک کرنا چاہتا ہوں آپ کی سوچ نے چھتیز گڑھ کو وکاس کے راستے میں آگے بڑھایا ہے آپ کی سوچ نے یہاں کے گرامن جنجیون میں خسیوں کی بہار لائی ہے آپ کی سوچ نے یہاں کے محلاؤں کو ابھی جو گوٹھانوں میں ہم رورال انڈسٹریل پارک بنانے جا رہے ہیں کل ہی یہاں کے رائپور جلے کے ٹریننگ کے کارکر میں میں گیا تھا راجی ویوہ مطان کلپ کے ساتھ ہی راجی اتنے پرسند ہیں کہ آنے والے سمجھے میں ہمارا جو گوٹھان ہے وہ ناکیوال انڈسٹریل چھوٹی کٹی روی کائیوں کے وکاس کا کیندر بندو بنے گا سوشل ایکٹیوٹیز کے بھی ساماجی گتویدیوں کا بھی کیندر بندو بنے گا اس پرکار ہم لوگ دیکھتے ہیں سموچے چھتیز گڑ کے خسالی کے لیے آپ نے خوب محنت کیا ہے اور آنے والے سمجھے بھی چھتیز گڑ کی جنتہ کا پورا بھروسہ ہے ہم لوگ تو نعرہ لگاتے ہیں کہ گڑھو نوہ چھتیز گڑ کا آپ نے جو وائدہ کیا ہے اس دیسہ میں چھتیز گڑ لگاتار نرنتر آگے بڑھ رہا ہے اور لگاتار کسانوں کو گریبوں کو مزدوروں کو بن چھتر میں رہنے والے آدیواسیوں کو انسوچی جاتی کے ورکوں محلاؤں کو جتنی یوزنائیں آپ نے دی ہیں تو لگاتار جس طریقے سے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں بھوپیس ہے تو بھروسہ ہے آنے والے سمجھے میں بھی چھتیز گڑ کی جنتہ کا بھروسہ اور بڑھنے والا ہے میں آپ کی پرتی آبھار کرتے ہیں آپ کو بہت بہت شکوانہیں دیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری ٹیم کو مکرسچی جی کے نیترط میں یہاں کا سمپول پرشاسن آپ کے عصاروں پہ چھتیز گڑ کے وکاس کے لیے جس پرکار محنت کر رہا ہے میں پرشاسنی کی کئی کے سبھی سدستیوں کو بھی بدھائی دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی وانی کو بھی رام دیتا ہوں دھنیواد دھنیواد منٹری ماننی ماننی مطمدی جی سن روز ہے کی ساتھتیز گڑ سرکار کے چار سال پورا ہوئی کو پلکش میں یہاں اپس تھی تا دھنے ہمار ورش منٹری روین چوبی جی بھائی سی دہریہ جی اور ساتھ ہی ورچولی جوڑے سبو ہمار منٹری من بدھائیک من ہمار مکششچی عبداب جین جی ایسیس سوبرج جی سبو ادھکاری من ساتھ ہی بھائی راجیستیواری جی آدھرنے اگروای جی پردیپ چوبی جی آدھرنے لشمان چنگرہ کر جی ورما جی یادو جی اور سبو گوٹھان سے جڑے ہوئے ہمار سب سانتھی من سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے سب کسان بھائی من پھڑ میں بھی ہمار اندو پتہ سنگرہاک اور سب گاؤں والا من سب جڑے ہوئے ہیں سبو جھنلہ جی جوہار رام رام نمسکار پھڑام آو یہ ہمار چار سال نیائے کی چار سال چتیس گڑھ کی پورکھا من کی سپنہ کی چار سال دو کروڑ پچیاسی لاکھ چتیس گڑھیا من کی سپنہ کی چار سال اور چار سال میں بہت اگر نے اسے فیصلہ کریں جی میں جن کو انہوں سوچے نہیں رہی سے کہ اس نہ بھی ہو سکتے آپ سب لے یاد ہوئی کہ آج کے دن سام کے جب سپت گرہن کریں ہمارے دلی سائے نیتہ مللہ ائرپورٹ چھوڑیں اور نیواز نہیں گین پروار والت نہیں ملین کارکرتہ سانتھی من سے نہیں ملین سیدھا منترالہ گین اور ودکاری من بیٹھے ہیں پہلے سے تیاری ہمار من کے ہوگری سے اور انیس لاکھ کسان من کے رین مافی کر ایک سب سے پہلی فیصلہ اور ودکہ بڑھ رین مافی چھتیس گڑھ میں پہلی ایکر پہلی کبھو نہیں ہوئے نہ مدبریس میں نہ چھتیس گڑھ اگر بعد پچیس سو روپیہ میں دھان کھری دی کر ایک فیصلہ جن کسان منہ پہلی سترہ دسمبر کے پہلی جن دھان بیچ دیری سے آوکات پہیسہ رین میں سامیازی تھوگری سے لگوہ بارہ سو کروڑ روپیہ اوہل واپس کر ایک فیصلہ ہمار لیا اوہی دن سے نیائے کی شروعات جن ہو ہے تین آج بھی نرنتر چلا تھے یہ بیچ میں دو سال کرونا میں بیتیس کرونا ایک کٹھین سمیں ایک مہاماری ایسے کوئی پریوار ایسے کوئی بیتی جی کر ریشتے دار عشت میتھ کرونا سے پربھاویت نہیں ہوئی سوہی پیڑیت نہیں ہوئی سوہی بہت جن سانتیل ہمان خوئے ہن بھی لیکن وہ کٹھین سمیں میں بھی تیتیز گڑھ کے جن پرتنی دھی تیتیز گڑھ کے ہمار عدھکاری من تیتیز گڑھ کے سماجک سنگٹھن سب مل کے کرونا جیسے مہاماری لہ ہمانہا پیشے تھکیلے میں سفل رہیں جن بیوستہ رہی سے چاہے کورنٹین سینٹر بنائے کے بعد ہو چاہے دوائی پہنچائے کے بعد ہو چاہے بیڑ لگائے کے بعد ہو چاہے اکسیجن پہنچائے کے بعد ہو چاہے سب سے پہلی دیز بھر میں مبت میں تین مہینہ تک اناج دے کے بعد ہو اور گھر گھر تک پہنچانا پڑھیا لیکن ہمان کے سوخہ اناج اکر گھر میں جن مدھان بھوجن کے چاہوں ان لگتک ہمان گھر میں پہنچائے کے کام ہمارے عدھکاری کرمچاری ہمارے جنساز کی دکان دکان دارمن پہنچائے کی بھاگ کے سچی کرمچاری عدھکاری سواسی بھاگ کے عدھکاری کرمچاری گریوی بھاگ نگری پرساسن ایسے کوئی بھاگ نہیں پچے رہی سے جنہیں میں اپن مہتی یوگدان نہیں دے اور سب مل کے الہ پراجت کریں ہمان سب سفل ہوئے ہیں یہ بیچ میں چناؤ بھی ہوئی نگری نکائے چناؤ یہ اتحاس میں پہلی بار اسے ہوئے کہ چودہ کے چودہ نگر نگم میں کانگریس کے پرچم لہ رہے ہیں نگری نکائے چناؤ میں بھی پنچائتی راج چناؤ میں بھی آو کر بعد پانچ اپ چناؤ میں بھی ہم انہاں جیتے کے ریکارڈ بنائیں اور اب اٹھ سٹھ سٹھ سے بڑھ کے صدن میں ہمار ہمار من کے صدس اکھت پر ہو گئے ہیں اے میں جن ہمار لگاتا عام جنتہ سے مل کے جن عام جنتہ کے بھلائی بار جن لڑائی لڑا تھا تکر یہ سکھلتا کہ کہانی ہے تو آج یہ دل ہمار گورہ دیواز کے روپ میں منا تھا کہا بھر کہ ہمار پورخہ من کے سپنا ساکار ہوتے ہمار کسان من کے سپنا ساکار ہوتے ہمار نوجوان بیٹی بیٹا من کے سپنا ساکار ہوتے تو ہم سب کے سپنا ساکار ہوتے اوکر سٹی علیہ گورہ دیواز کے روپ میں ہم انہا منایا کہ فرقہ کریں آج نشی طرف سے ہمار اپن پورخہ من اللہ اس مرن کر ایک دین ہے یہ میں نے چھتیز گھر راج کی سپنا دیکھے رہی سے چھتیز گھر کی وکاس کی سپنا دیکھے رہی سے جی کرولے کا درنے روین چوبی جی اپن بھاسن میں کریس چاہے ڈاکٹر خوب چند بغیل ہو پنبی سندرلہ سرما ہو چاہے چھیدی لال بہریشٹر ہو چاہے تھاکور پیارے لال سنگھ ہو چندلال چندرہ کر ہو وازے چندرہ کر ہو چاہے وہ منکو رام سوڑی ہو بہت ہمار پورا پردیش کے سب سیان من کے بڑا سپنا رہی سے چھتیز گھر راج بنھی اور ہمار چھتیز گھڑیا من کہ آرثیک سماجیک سہچنیک سب وہ چھتر میں وکاس کر ہی یہ کرمن کے سپنا رہی سے اور آج وہ کام لہ پورا کرہ تھا آدھر نے سیامی چندل جی کہا ہے کہ کسان لہ پانی دے دے تو وہ لاکھوں پر بار روجگار دے سکتے پال سکتے آدھر نے وازے چندرہ کر جی کہا ہے کہ کسان لہ دام مل جائے تو خسال چھتیز گھڑ ہو جائے تو آج پانی بھی بے ہستہ کر رہا تھا کسان لہ دام دے بھی بے ہستہ کر رہا تھا جہاں انیس لاکھ کسان کے رنم آفی ہو ہے اور وہیں آج ہمار کسان من کے سنکھیا لگا تار بڑھا جا تھے ہر سال بڑھا جا تھے اٹھارہ انیس لاکھ کسان سے بڑھ کے بیس لاکھ بائیس لاکھ چوبیس لاکھ اور اب راجی گاندھی کسان نیا اوجنا کے یعنی حدرائی ہے چھبیس لاکھ کسان ہے جہ میں دھان کے بھی کھیتی کر رہا تھے گنہ کی کھیتی کر رہا تھے کو دو کٹ کی راگی کی کھیتی کر رہا تھے وہ سب لہے نیا اوجنا کے لاغ ملا تھے رکشہ روپن کی کھیتی کر رہا تھے رکشہ کھیتی کر رہا تھے وہوں ملے کر لاغ ملاتے ہیں تو یہ پرگار سے ہمارا اندہا کا من جن محنت کا سے وہ کر سب سے زیادہ سممان یدی ہو تھے تو چھتیس گھڑ میں ہم ان تو وعدہ کر رہے ہیں ہمارا نیتا راہول گاندی جی وعدہ کر رہے ہیں اس کے پچیس سو روپے ان دھان کھرید ہو لیکن آج ایسا جن دھان بیچا تھے تینہا چھبیس سو چالیس روپے پڑھا تھے اتقاد قیمت دیس و دنیا میں سائز ہی کنوں جگہ ہوئی جن ان آج کی قیمت دھان کی قیمت آج چھتیس گھڑ میں ملاتے ہیں اب بہت میں بدایت دینا چاہتا ہوں ہمارا سوسائیٹی کے عدیقش مللا ہمارا سہکارتا کے سب عدکاری کرمچاری مللا بھی بھاگلا کہ آج پچیس سو دھان خریدے کے اندر میں صبح اسٹی طرف سے باردانہ بھی اپلد ہے کولائی بھی ہو تھے دھان کے اٹھاؤ بھی ہو تھے کونوں جگہ جام کی سکایت نہیں ملاتے اور تین دین کے بھیتر میں بھکتان ہوتے اور لگ بھگ پچاس لاکھ میٹرک ٹن کے دھان ابھی خریدی ہو چکے ہیں پچھلے سرکار میں پچاس لاکھ تو دھانے خریدے تھے وہ اسی جن میں اور آج جہاں چمرہ سی لاکھ پہلے سال خریدے ہیں دوسرا سال بینبے لاکھ خریدے ہیں تیسرا سال انٹھنبے لاکھ خریدے ہیں اور آج یہ وہ ریکارٹ کی اڑتے ہوئے ایک کروڑ دس لاکھ میٹرک ٹن تک کے ایک کروڑ دس لاکھ میٹرک ٹن کے دھان خریدی کے سمحاؤں نہ ہیں اور وہکر بہت سوبے اسی طرح سے کر رہا تھے تو میں مقصد چیلو بھی بہت آئے دیتا ہوں کہ وہکر نتویت میں سب ویوہا کے عدکاری کرمیچاریات بڑھیا کام کر رہا تھے کہ کوئی پرکار کے سکایت نبی سامن بھیٹ ملاقات کارکم میں لگا تھا سبرج جی بھارتی جی پردیسی جی انکید جی یہ سب جاتے سب ویدکاری من بے اوصل بھی دیکھا تھے اور ایک جگہ بھی دھان خریدی یا پیمنٹ کے کوئی پرکار کی سکایت نہیں آتے تو میں سب جنللہ بہت بہت آئے سکرانہ دیتا ہوں تو آج یہ بات کے خوشی ہے کہ ہمار انداتا پرسند ہیں اور چھتیز گھر کسان من کے پردیش ہے اور کسان منی دی کسال ہے تو سمجھ لو چھتیز گھر کسال ہیں مہاتمہ گاندھی کی جن سپنہ رہی سے کہ گرام سوارا جکے آو کر سیتے ہمان سراجی گھاؤں کے کلپنا کریں آو کر سرباد بھی کریں ویدھان سوا میں لگوشنا بھی کریں اولا لاغو کر ایک کام کرتا کہ ہر پرکار کے گھاؤں اور سہر کے بیچ سنتولن بناتے ہوئے گھاؤں لہت پادن کے کے اندر اور سہر لہویپنن کے کے اندر اور اکر مادم سے گھاؤں میں ہمان جہاں ابھی رورال انڈریسٹرل پارک گھاؤں میں بہت پرکار کے گھاؤں میں سب سنچالیت ہوتے لگ بھگ نو ہزار گھاؤں میں ہم انہاں سنچالیت کرتن جو میں گوبر خریدی کام ورمی کمپوشٹ بنایا ہے کہ کام مچھلی پالن مرگی پالن بکری پالن مشروم اتوادن سبجی من کے اتوادن اور انہیں گھاؤں میں سنچالیت ہوتے وہ میں ہزاروں ہزار مہیلہ مللہ کام ملا تھے اوکر ہاتھ میں پیسہ آوا تھے سیکڑوں کروڑ روپے ابھی تک اوکر خاتہ میں چل دے ابھی تک کے لگ بیس لاکھ ورمی کمپوشٹ اتوادن ہوتے کھیت میں پہنچایا کام ہوتے کرسی میں سدھار ہوتے تو ایک طرف گھو ماں تک بھی سیوہ ہوتے دوسرا طرف دھرتی ماں تک بھی سیوہ ہوتے اور اکر سے نیسیو طرف سے آنے والا سمیہ میں اکر بہوں تھی دور گامی پر نام ہوئی آج جن ہمار ناراری سے جن سراجی گاؤں کے کلپنا اور ہمار ناراری سے چھتیز گھڑ کے چار چنہاری نروہ گروہ بھروہ بھروہ بھائی تو نروہ بھی کام چلا تیرہ ہزار جن نروہ ہے جن لاکھو اسٹرکچر بنا کے وارٹا ریچارجنگ کر ایک کام کر رہا تھا جی میں نروہ ہون میں سات سینٹی میٹر سے لے کے تیس سینٹی میٹر تک کے ریچارجنگ ہو ہے تو اکر لاب آنے والا سمیم دیکھی کسان مانو کر لاب لے تھی پی جل کی سویدھا اپلبد ہوئی کسان مانگر شیچائی بھر سویدھا اپلبد ہوئی نستار بھروہی پانی بے اوستہ ہوئی تو پانی بھویشو میں کبھو پانی کی کمی مت ہوئے تیکر بھر یہ نروہ کار کام ہوئی پرگاہ سے گروہ بارے میں آپ سب سے چرچک کر چکے ہیں باری بھی کام چلا تھے جن بھومی ہین جن ہماری مہیلہ من ہیں اماللہ گاؤں میں جمین دے کے سبجی اٹھ پادن کر رہا تھا خود کے گھر میں بھی سبجی کھا ہوا تھے ہرہ سبجی اپلبد ہو تھے اوکر وکرہ کر کے بھی چار پیسہ کم آتے تیکرکار سے مہیلہ من جن سوالنبے ہو تھے اور اوکر ہاتھ میں پیسہ آتے اور گھر چلائے میں مہیلہ من کے جن یوگدان ہوتے اوکر جن چہرہ میں آت میں سوا دکھائے دیل پڑھتے وہ ہمارے سب سے بڑے پنجیئے تو آج جہاں ہمیں دھرتی کی سیوہ کر رہا تھا دھرتی پتر من کے سیوہ کر رہا تھا گاؤں مادر سیوہ کر رہا تھا تو یہ نر نرائن کی سیوہ جن ہمارے پرکھا من کے تھے وہ کام سب چھتیز گھر میں ہو تھے تو آج آپ سب لئے اوثر پر بڑھائی دیتھوں بہت کسان من پیرا دان کرے ہیں وہ من اللہ بہت 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 بڑھائی چھتیز گھر کے سرکار کے آوان میں ہجاروں ہجار کسان پیرا دان کر کے جن پسو من کے چارہ کے اپلدتہ کرا تھے تو نشی طرف سے ہم انہاں گاؤں مادر بھی سیوہ کر رہا تھا آوہیں جن گلوبل وارمینگ ہو تھے ہمیں کاربن اوثر جن کے کارنس ہو تھے تو کاربن پیرا جلائے سے کاربن اوثر جن بھی ہو تھے تو گلوبل وارمینگ لر روکے بھر بھی چھتیز گھر کے ایک چھوٹے سی یوگ دان ہمارے سرکار کے دورہ ہو تھے تو یہ کر بھر بھی میں سبو کسان بھائی مللہ جن پیرا دان کرے سب سے ہمیں بتائی دیا تھا گوٹھان سمیتی بھی بنایا اور گوٹھان سمیتی بنا کے ایک نشی طرح سی ورمی کمپوش کے اکر ملوپ لب سے کرا تھا اور آج یہ بات پر پسندتہ ہے کہ لگ بھر چار ہجار گوٹھان ہی تن سولم بھی ہو گئے کئی طرح گوٹھان ہیں جو میں دو سال پہلی جن شروع ہوئے نونو دس دس اور پندرہ سولہ سولہ لاکھ روپیہ ایک اک گوٹھان ہو گئے یہ بات بتاتے ہو خوشی ہوتے پنچائتی راج کلپنا جہاں ہمار تو پراشن پرمپرہ ہے پنچائتی راج مہاتمہ گاندھی ہے میں جور دیری سے راجی جی پیلا پنچائتی راج لاغو کرے گی تیہتر وی چہتر وی سنسودھن لے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پنچائت یا راج ساسم سے پیچھا اپ لبز ہوتے تب وکاس کام کرتے یا کندر سرکار پیچھا دیتے تب وکاس کام ہوتے لیکن ہمار گوٹھان سمیت دو سال کے بھیتر میں جن میں بہت اچھا کام کرے تکرمند کا دس سے پندرہ لاکھ روپے تک کئی کٹھا ہو گئے تو اب خود کے کمائے پیچھا سے گاؤں کی وکاس میں وہ لگائی گوٹھان کی وکاس میں لگائی یہ گاندھی جی کے کلپنا ہے جی سے اولہ ساکار کرے میں ہمار گوٹھان سمیتی کے سب سانتھی مند کام کرتے اکرمند میں بدھائی دیتا ہوں نوجوان سانتھی مند روزگار ملے تکربت تین سو رورل انڈیسٹرل پارک بنائے جاتے ہم اندیکھ تھا کہ بہت جن سانتھی مند اپن خود کے سرکاری نوکری نہیں کرنا چاہتے خود کے ادیوب لگانا چاہتے چھوٹے موٹے بیابار کرنا چاہتے لیکن اکرمند کا جمین نہیں رہا ہے جمین ہیں تو اکر پہنچ مار نہیں رہا ہے پہنچ مار ہوگے تو پھر پینسنگ کے سیڈ بنائے کے آوکر ساتھ پھر بجلی کے اپلپ دھتا ڈائیوارسن بہت اکن پرسانی سے جوجہ پڑھتے ہر بھی اکتی جوجہ پڑھتے تو سواموہی روپ سے اکرمند گام تین سو جن ریپا ہے رورل انڈیسٹرل پارک ہے وہ میں پہنچ مار بھی بنا بوں اور سیڈ بھی بنا بوں سورکچہ گھیرا بھی کر بوں بجلی اپلپ دھتا کر بوں پانی بھی دے بوں اور بینک سے لون دیوائے کے بھی سویدہ اپلپ دھتا کرابو راو مٹیریل بھر بھی مدد کرو اور ساتھ ہی جن اتپادن ہیں لیکن وکرہ کرے گی بھی بیوستہ ہمان کرو تو یہ پرکاس ہے آپ دیکھیں جتے بھی سو ساہتہ سموک منہ جن سمان نرمان کرتے ہمارسی مارڈ کے مادہم سے وکرہ ہو تھے جلہ اس طرح میں سی مارڈ بنے ہیں سمبھاگ اس طرح پر سی مارڈ بنے ہیں اور سبو جلہ مکھیلہ میں سی مارڈ بن گئے اور وہ وکرہ ہو تھے تو جت کا سو ساہتہ سموک بہینی بنے تو یہ میں بھیٹ ملاقات کارکم کے سمیں بتائی کہ بہت اچھا ہوئے بھی ہے کہ یہ سی مارڈ بنا دے ہمان سمان پہ لئے اتپادن تو کردن بینج نہیں شکت رہیں لیکن اب سی مارڈ کے مادہم سے بکا تھے تو ہمان لوگ کر چنتہ نہیں رہا کہ ہمانو اتپادن کرتن گا وہ سمان بیک نہیں بھی کی یہ چنتہ ہو کر مکھیلہ دور ہو گئے اور یہ پرکار سے نیائے پہنچائے کہ جنہ ہمارا یوجنہ ہیں ہمارا ادیش ہے کہ سبو جلہ نیائے ملائے کوئی بھی بیقتی بنچیت نہ رہے یہ کہتے ہیں بھومی ہنٹ شمک نیائے یوجنہ بھی راجی جی کے نام سے ہمان سروعات کریں اور لگ بھگ چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ سے اوپر چار لاکھ چھانسٹھ ہزار تو ادھیک پروار لاکھ سات ہزار رکھے سالانہ دے کے ہمان کام کرتے ہیں اور لگاتا رہی آنکھڑا بڑھت جاتے تو آج نیرانتر یہ دیسہ میں ہمارے کام ہوتے تو آپ سب لگ بدھائے یا سکوامنا ونہ دھکار پٹا آدواسی سماج ہمیشہ جل جنگل جمین کے بات کرتے ہیں تو جنگل کے رخوالی بھر یہ نروب ہمارے کارکم ہیں ہریالی بھر تو وہیں سیچائی کی بھی باست تھا بھی اور ساتھ ہی ونہ دھکار پٹا دے کے بھی ہمان کام کریں جنگل میں جکرمند کے تیرہ دسمبر دو جار پانچ کی پہلی کبجہ ہے چاہے آدواسی ہو چاہے پرم پرہ جاترو سجی نیواسی ہے وہ من اللہ پٹا دے کے کام وہ ہے اور ہجاروں ہجار پروار لاک پٹا دے کے مالکانہ حق دے پٹا دیں اور ساتھ ہی پہلی بار اسے ہوئے سمدائی دعویٰ کے بھی اور ساتھ ہی ونسنسہ دن کہ بھی ہم انہا ہم اللہ ادھکار دے ہیں اکرے ساتھ ساتھ پہلی بار ون ادھکار پٹا جن ملے جن کھیتی کر رہا تھے پولہ سوسائیٹی سے لون بھی اور ساتھ ہی اکردھان کے ریجسٹریسن کھیت کے ریجسٹریسن اور اکردھان کھریدی بھی بیوست تھا یہ کریں ابو جمارک ہجاروں پروار لاک ابھی تک کہ ہم انہا ہم انہا دھکار پٹا دے ہیں یہ منہا کبھو اکر سے ونچی تری سے آج اکردھان کھیت میں سمتلی کروائے ہیں اکردھان کھیت میں بور بھی کرائیں سولر پم بھی لگائیں بہت بڑھا تصویر ہمار ابو جمارکے جب وہ کسان کے کھیت میں سولر پم سے پانی ہے تو پورا دونوں پروار پتی پتنے وہ نمن کرتے ہوئے تصویر جناہیت مند چھونے والا دریس وہوں ابو جمارکے میں بھی خسالی پہنچایا کے کام ہمارے سرکار کے دوارہ ہو تھے وہی پرکار سے آرسی گروپ سے مجبوط بنائے بر جہاں پچیس سو روکے ہم تین دو پر تک خریدی ہوتے ہیں اب چار ہزار میں ہوتے ہیں پہلی سات پرکار کے لگون پر خریدی ہوتے ہیں آج پینسٹ پرکار کے ہوتے ہیں دیش کے چہونتر پرسیت لگون ہمارے چھتیس گڑھ میں خریدی ہوتے ہیں اور نہ کول خریدی ہوتے ہیں بلکہ اوکر اوڈیو ڈیسن بھی کر رہا تھا آج بستر کے کاجو ہو جسپور کے کاجو ہو بیاباری ملہ آنے پانے داں میں بیچا تھے اب اوکر پروسیسنگ پلانٹ لگے ہیں اور تین سو روپے سے لے کے اننیس سو روپے کلو تک کے کاجول بیچا تھے تیخور کے پروسیسنگ پلانٹ لگے ہیں ایملیک پروسیسنگ پلانٹ لگے ہیں ساتھ ہی مہوہ سنگرہن کے طریقل بدلے تو آج وہی مہوہ جیل پیچھلے سرکار میں دو روپے کلو میں بیچے بر باد دہوتری سے سڑک میں پھکے بر باد دہوتری سے آج کرونا کائل میں بھی ہمان تیندو پتہ سنگرہن